کہ اسی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے یعنی تمہارا وجود بھی نہیں تھا جیسے کہ اللہ نے سورت الدہر میں بھی فرمایا ایک حل اتا عالد انسانیہین من الدہری لمی اپن شیئن مذکر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ جانت نہیں تھا یہ پھر اللہ کا نظام ہے کہ اللہ دبارک و تعالی نے تمہیں ایک حکیر پانی سے پیدا فرما دیا اور وہ حکیر پانی جو ہے زوجین کا ہے یعنی مرد کا بھی اور عورت کا بھی یہ جو بعض آج کل کے جدید سینس والے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے اندر پانی ہوتا ہی نہیں وہ اس کو انزال ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اس کے وجود کے اندر ایک حکہ ہے ایک خارش ہے پس اسی کے لیے اس کے ساتھ جمع ہوتا رہتا ہے تاکہ اس کی خارش ختم ہو جائے یہ بات غلط ہے یہ بات قرآن پاک کے فرمان کے مطابق بھی غلط ہے عقل اور لقم سے بھی غلط ہے جب اللہ باگ نے فرمایا ایک میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فَلِيَنْذُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِكُ آدمی غور کرو کس چیز سے تمہیں پیدا کیا کیا خُلِكَ مِمَّا اِنْ تَعْفِقُ اللہ نے تمہیں اس پانی سے پیدا کیا جو ٹپک کے نکلنے والا ہے جو مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے پھر وہ جمع ہوتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو پھر قرار وقیم میں محفوظ کر دیتی ہیں تو یہ حقیقت یاد رکھیں کہ جس طرح مرد کے اندر شہوت ہے منی ہے اندار اسی طرح رکھیں حتیٰ کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے اس کیلئے بھی روزن تو بہرحال اللہ دبارہ کو اتعالی نے ہمیں پیدا کیا کہ جب ہمارا ذکر بھی نہیں وجود بھی نہیں کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میری شادی کیسے ہوگی پھر پتا ہوتا ہے کہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا کتنے لوگ ہیں ان کی شادی ہوگی جوڑے ہیں دونوں نوجوان ہیں اولاد نہیں ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ جس کو چاہے وہ دے دے اور جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے لڑکیاں دیں اور جس کو چاہے لڑکے دیں یہاں سے بھی علماء نے استدرال کیا کہ اللہ نے لڑکیوں کا ذکر پیدے کیا ہے معنی ہے کہ لڑکی کا زیادہ خیال بکھا جائے اللہ چاہے تو جوڑے عطا فرما دیں لڑکے بھی دیں لڑکیاں بھی دیں اور اللہ چاہے تو سانٹ بنا دیں نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو یہ دوست کریں